شاہ ابباس خان جن کا نام فلمی دنیا میں سنجے خان اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سمیں فلم انڈسٹری میں کئی اور ابباس بھی تھے جیسے کی کے ابباس اسم ابباس اتیادی اور شاہ ابباس خان سے سنجے بننے کے بعد انہوں نے اپنے نام کے آگے خان جوڑ لیا اور سنجے خان بن گئے لیکن آج کے اس بے حدی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے سنجے خان نے اپنے نام کے ساتھ ہی اپنی سوچ بھی بدل دی اور بن گئے پکے ہنمان بکت تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے اور سنجے خان نے ان کے بڑے بھائی فیروز خان سے پہلے ہی فلمی دنیا میں پرسیدھی حاصل کر لی تھی لیکن بعد میں فیروز خان نے ایکٹر کے ساتھ ساتھ جو پرسیدھی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بن کر حاصل کی اسے دیکھتے ہوئے سنجے خان نے بھی پروڈکشن اور ڈائریکشن اپنے ہاتھ میں لیا اور تین فلمیں بنائی چاندی سونا، عبداللہ اور کالادندہ گھورے لوگ اور ہندو مسلم ایک تاکہ سنجے خان کتنے پکش میں تھے یہ بات ان کی فلم عبداللہ دیکھنے سے ساپ ظاہر ہوتی ہیں کھیر یہ تینوئی فلم سے بوکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اور پھر لیٹ ایٹیز میں دور درشن پر رامین اور مہابارت جیسے ٹی وی دھاراوائک بڑے پرچلیت ہوئے لہٰذا سنجے خان نے بھی ٹی وی کے لیے دھاراوائک بنایا دے سوارڈ آف ٹیپو سلطان جس میں ٹیپو سلطان کا کردار بھی سنجے خان نے خود ہی نبایا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیریل کافی پرچلیت ہو گیا لیکن ایک دن سیریل کے لیے کسی کی شادی کی شوٹنگ کی جانی تھی تو آتش بازی کے لیے بہت سارے پٹھاکیں منگوائے گئے اور انہی پٹھاکوں کی وجہ سے سیٹ پر اتنی بھینکر آگ لگی کہ لگ بک باؤن لوگوں نے تو اس آگ سے جلسنے کی وجہ سے دم توڑ دیا اور کئی لوگ بہت بری طرح سے گائل ہو گئے اس آگ سے سنجے خان بھی پیسٹ پرتیشت تک جل گئے جس کے علاج کیلئے انہیں تیرہ مہینوں تک امریکہ میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہنا پڑا اور تیوتر سرجریز کیے جانے کے بعد وہ ٹھیک ہو پائے یعنی کل ملا کر سنجے خان موت کے موں سے واپس لوٹ کر آئے تھے اس حادثے کے قارن سنجے خان بہت میچور ہو گئے اور لائپ کو لے کر بھی کافی سیریس ہو گئے آگ لگی تھی میسور میں لگایا گیا سیٹ پر لیکن سنجے خان کے امریکہ سے لوٹنے کے بعد ایک بار جیپور میں سیریل کے کسی حصے کی شوٹنگ کے لیے سیٹ لگایا گیا تو سنجے خان بھی وہاں پر گئے حالانکہ وہ اس وقت تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور ایک نرس ان کے ساتھ تھی اور تب ہی ساموت پیلیس پر لگے سیٹ کے پاس کی پاڑی پرستیت ہنومان مندر کے مہنت سیٹ پر سنجے خان سے ملنے آئے اور کہا کہ انہوں نے سنجے خان کے لیے سوہ مہینے تک لگاتار پراتھنا کی ہیں جس کی بدولت وہ بہت ہی جلد پون سوست ہو جائیں گے سنجے خان کو ایک بار مندر میں آنے کی کہہ کر مہنت جی واپس مندر لوٹ گئے اور اس واقعے کے ایک ہفتے کے اندر ہی سنجے خان کے اندر مندر میں جانے کی ترشنہ اس قدر جاگی کہ نرس کے منع کرنے کے باوجود وہ چار سو سیڑیاں چڑھ کر اس مندر میں پہنچے اور مہنت جی سے مل کر ان کے پاس سمیں بھی تایا اور اس کے بعد پھر دہ گریٹ مراتھا کی شوٹنگ کے دوران بھی کئی بار وہ اس مندر گئے اور پنڈین جی سے ہنومان جی کے بارے میں بہت کچھ جانا اور پھر دہ گریٹ مراتھا کی شوٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد سنجے خان نے ہنومان جی کی پوری جیون لیلا پر جے ہنومان نام سے سیریل بنایا جو کی 1997 سے سال 2000 تک دور درشن پر پرساریت کیا گیا حالانکہ یہ سیریل پہلے صرف 52 اپیسوڈ تک ہی بنایا جانا تھا لیکن بعد میں اس کی لوک پریتہ کو دیکھتے ہوئے اسے 184 اپیسوڈ میں بنایا گیا اور جہاں آج کل کے سیریل کی ٹی آر پی چھے پر پہنچ جائے تو بھی بڑی بات مانی جاتی ہے وہیں اس سیریل کی ٹی آر پی اس سمیں 27 پر پہنچ گئی تھی اور ایرورٹائزمنٹ کے ذریعے اس سیریل سے سنجے خان نے اس سمیں کروڑوں روپے کمائے اور کہتے ہیں کہ شوٹنگ کے سمیں میں بلکل ساتھوک ہو گئے تھے اور گھائتری منتی اتیادی بھی انہوں نے کنٹھست کر لیے اب یہ سب دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج فلم انڈسٹری میں ہندو مسلم کو لے کر جو اتنے سارے ویواد ہو رہے ہیں ان ویواد کرتاؤں کو سنجے خان جی کی اس قانی سے کچھ سیکھنا چاہیے کھیرہ آپ کے اس بارے میں کیا ویچار ہیں کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ایسے ہی ویڈیوز لگاتار بنانے کا موٹیویشن ہمیں ملتا رہے گا دنیواد